بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اور بہنوں آج حج کے مہینے کی پہلی جمعیرات ہے اس جمعیرات کو اللہ کی یاد میں اللہ کی عبادت میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے گزاریے گا انشاءاللہ یہ دعائیں آپ کے زندگی میں بڑا سکون لائیں گی آج کے دن آپ ایک عمل ضرور کیجئے گا ایک وظیفہ ضرور پڑھئے گا یہ وظیفہ اتنا بہترین ہے اگر آپ کے جسم پر کسی نے جادو کیا ہے پڑھتے ہی انشاءاللہ جادو حتم ہوگا اگر کسی کی نظر بد آپ کو لگی ہے وہ حتم ہو جائے گی کسی نے حسد کی نگاہ سے آپ کو دیکھا ہے تو وہ بھی حتم ہو جائے گی اور اگر آپ نے زبان سے بعض ایسے بول بولے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے زندگی میں پریشانی آ رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے شادی، اولاد، گھر، رزق، کاروبار کے اندر جو رکاوٹے ہیں وہ تمام رکاوٹے بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی کرنا اپنے ایسے ہے قرآن کی آخری دونوں صورتیں صورت الفلق اور صورت الناس ان دونوں صورتوں کو آپ نے اکیس اکیس بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لینا ہے بس کوشش کریں ہر روز آپ ان دونوں صورتوں کو چاہے پانچ بار چاہے سات بار جتنا آپ کے پاس وقت ہو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں لگاتار یہ عمل کریں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یہ عمل کرتے رہیں آپ بقائدگی کے ساتھ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں سکون آنے لگے گا آپ کے رشتوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے کاروبار کی بندشیں حتم ہو جائیں گی اولاد کے مسئلے حل ہو جائیں گے جادو جنات، در وغیرہ حتم ہو جائے گا لہذا آپ ان دو صورتوں کو ضرور پڑھئے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ اپنے دونوں نواسوں کو حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ وعجمائین کو یہ صورتیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے اکثر تاکہ وہ جادو جنات، نظرِ بد اور بھوری چیزوں سے بچ جائیں یہ دو صورتیں تمام مسائل کا حل ہیں انہیں ضرور پڑھ کر دم کیا کریں اپنے بچوں کو پلائے کریں اللہ آپ کی زندگی سے تمام رکاوٹیں ضرور دور کرے گا یاد سے پڑھئے گا بڑا فائدہ ہوگا آخر میں دعا ہے رب العالمین سے ان تمام بائیں اور بہنوں کے لئے دل سے جو کومنٹس میں دعا کا کہتے ہیں جو نہیں بھی کہتے ہیں اے رب کعبہ ہر انسان کے ہر غم اور پرچانی کو دور فرما دیجئے آمین